تو چلیں ہم اس ویڈیو میں ایکسرسائز 1.3 کرتے ہیں اور یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے جس کے بہت سارے پارٹس ہیں تو میں اس میں سے کچھ سیلیکٹڈ سوال کروں گا آپ کے لئے اور باقی جو ہیں وہ آپ کے لئے چھونوں گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے تو یہ جو پہلا سوال ہے یہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون کون سے میٹرکس جو ہیں وہ آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنفارمیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے میٹرکس جو ایڈ ہو سکیں ایک دوسرے میں تو ہم نے یہ جو چھے میٹرکس دیئے ہوئے ہیں ان میں سے بتانا ہے کہ کون کون سے کنفارمیبل ہیں اور کنفارمیبل کے لئے ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ایک ہی تھی کہ ان کا آرڈر جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے تو ہم نے ہر میٹرکس کا آرڈر دیکھنا ہے جن جن میٹرکس کا آرڈر سیم ہوگا وہ کنفارمیبل ہوں گے ایڈیشن کے لئے تو اگر ہم میٹرکس اے کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو آرڈر ہے وہ ٹو بائی ٹو ہے صحیح ہے تو ہم نے دوسرا میٹرکس بھی ایسا دیکھنا ہے جس کا آرڈر جو ہے وہ ٹو بائی ٹو ہو تو ہمارے پاس آرڈر آف اے جو ہے وہ کتنا ہے ٹو بائی ٹو تو ہم نے دوسرا میٹرکس ایسا دیکھنا ہے جس کا آرڈر ٹو بائی ٹو ہو اور ہم وہ فوراں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرکس اے جو ہے اس کا آرڈر بھی ٹو بائی ٹو ہے تو اے آرڈر آف اے ایس آلسو ٹو بائی ٹو تو اس کا مطلب ہے کہ جو اے اور اے ہیں وہ کنفارمیبل ہیں ایڈیشن کے لئے تو ہم اے اور اے کو ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اب اگر آپ میٹرکس بی کو دیکھتے ہیں تو میٹرکس بی کا آرڈر جو ہے وہ ٹو بائی ون ہے تو ہم نے ایک ایسا میٹرکس دیکھنا ہے جس کا آرڈر ٹو بائی ون ہو اور اگر آپ میٹرکس ڈی کو دیکھیں تو اس کا آرڈر بھی ٹو بائی ون ہے تو پہلے میں میٹرکس ڈی کو سمپلیفائی کر کے لکھتا ہوں تو میٹرکس ڈی جو ہے اس کو جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاس 2 پلاس 1 اور دوسرا element ہے اس کا 3 تو 2 پلاس 1 جو ہے یہ 3 ہوتا ہے تو اس کے دونوں elements بنتے ہیں تو اس کا order ہے 2 بائی 1 دو روز ہیں اور ایک column ہے تو اب اگر ہم دیکھیں تو matrix B کا بھی order جو ہے وہ 2 بائی 1 ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو matrix B اور matrix D ہیں یہ دونوں بھی conformable ہیں کس لئے addition کے لئے اور finally ہمارے پاس matrix C ہے جس کا order ہے 3 by 2 اور matrix اگر آپ F کو دیکھیں تو اس کا order بھی 3 by 2 ہے پہلے میں اس کو simplify کر کے لکھتا ہوں matrix F کو تو F جو ہے اس کی elements جو ہمارے پاس given ہیں وہ ہیں 3 2 اور پھر 1 پلاس 1 and minus 4 اور پھر 3 پلاس 2 and 2 پلاس 1 اس کو اب اگر آپ simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 3 2 1 پلاس 1 2 پھر minus 4 اور پھر 3 پلاس 2 5 اور 2 پلاس 1 3 تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے matrix F اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا order جو ہے وہ 3 by 2 ہے اور اب matrix C کو دیکھیں تو اس کا order بھی 3 by 2 ہے یعنی 3 rows ہیں اور 2 columns ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو matrix C اور matrix F ہیں یہ بھی conformable ہیں addition کے لئے تو یہ ہمارے پاس second question ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ find additive inverse of the following matrices اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو additive inverse ہوتا ہے کسی بھی matrix کا وہ ہم اس طرح find کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی matrix given ہے P تو اگر ہمارے پاس کوئی matrix given ہے P اور اس کا additive inverse اگر ہمارے پاس Q ہو تو ان دونوں کا result جو ہے وہ ایک null matrix آنا چاہیے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو matrix Q ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس P کا negative matrix تو اب آپ کے پاس یہ سارے matrices دیئے ہوئے ہیں A, B, C, D, E, F اور آپ نے ان کے additive inverse find کرنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جس matrix کا بھی additive inverse find کرنا ہے اس کا negative matrix بناتے جائیں تو اگر آپ matrix A لیتے ہیں تو additive inverse جو بنے گا تو آپ find کر سکتے ہیں additive inverse of A let me actually write it additive inverse of A تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کو minus A کر دینا ہے تو minus A کرنے کے لیے آپ A کی ہر entry کو minus 1 سے multiply کریں گے تو یہ رہا ہمارے پاس A تو اس کو minus A کرنا ہے تو یہ minus 2 minus 4 یہ plus 2 اور minus 1 بنے گا تو جو additive inverse ہے اس کے elements بنیں گے ہمارے پاس minus 2 minus 4 پھر plus 2 اور پھر minus 1 تو یہ ہمارے پاس matrix A کا additive inverse بنے گا اسی طرح اسی طرح اگر آپ نے matrix B کا additive inverse find کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا minus B اور اس کے elements جو ہوں گے matrix کے وہ ہمارے پاس بنیں گے minus 1 0 plus 1 minus 2 plus 1 minus 3 minus 3 2 اور minus 1 اور آپ گر آپ گوھر کریں تو میں نے اس سارے matrix کو جو matrix B تھا اس سارے matrix کو minus 1 سے multiply کر دیا ہے تو یہ matrix B کا additive inverse بنے گیا اسی طرح آپ یہاں پہ C کا بھی C کا نہیں let me actually do matrix F یہ تھوڑا سا مختلف ہے تو جو matrix F کا additive inverse بنے گا یہاں پہ میں اس کو ہی طرف کرتا ہوں تو یہ بنے گا additive inverse of additive inverse of matrix F تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus F کے برابر اور آپ نے اس کی ہر entry کو minus 1 سے multiply کرنا ہے تو اس کو کریں گے تو یہ minus square root of 3 بنے گا یعنی یہ بنے گا minus 3 square root پھر 1 کو multiply کریں گے minus 1 سے تو minus 1 بنے گا پھر minus 1 کو 1 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس plus 1 بنے گا اور finally minus square root of 2 کو minus سے multiply کریں گے تو یہ بنے گا minus square root of 2 تو یہ ہمارے پاس matrix F کا additive inverse آ جائے گا اور اسی طرح آپ matrix CD اور E کے بھی additive inverse فائنڈ کر سکتے ہیں ان کی ہر entry کو minus 1 سے multiply کر کے یہ question 3 ہے ہمارے پاس اور اس question میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ if matrix A equals this B equals this C equals this and D equals this then find these following relations ٹھیک ہے تو ہمارے پاس matrix A B C اور D دیے ہوئے ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں calculate کریں اور ان کو calculate کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس given ہے quantity آپ نے اس کو calculate کرنا ہے مثال کے طور پہ ہم نے جب یہ calculate کرنا ہے part A تو میں part A کو یہاں پہ کرتا ہوں this is part 1 تو part 1 میں ہم نے calculate کرنا ہے matrix A plus this one 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 ہم نے یہ calculate کرنا ہے تو ہم نے simply کیا کرنا ہے اس میں پہلے matrix A جو دیا ہوا ہے one two two one اور اس میں ہم نے add کس کو کرنا ہے یہ والا matrix جو ہمیں دیا ہوا ہے یعنی one 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 تو یہ بنے گا one 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 اور addition آپ کو پتا ہے اب آپ کیا کریں گے left side پہ ہمارے پاس یہی والی term آئے گی یہی والی right side پہ آپ ان دونوں کو add کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا add کرنے کے بعد minus one plus one دوسری term بنے گی two plus one تیسری term بنے گی two plus one اور چوتھی term بنے گی one plus one اور اب آپ اس کو simplify کر سکتے ہیں تو یہ بنے گا minus one plus one zero two plus one three two plus one three and one plus one two تو ہمارے پاس جو a plus یہ والا matrix جو دیا ہوا تھا question میں one 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 والا اس کا result ہمارے پاس یہ والا matrix بنے گا جو right پہ ہم نے calculate کر لیا تو آپ ان سب کو اسی طریقے سے calculate کر سکتے ہیں یہ جو دوسرا پارٹ اور تیسرا پارٹ اور چوتھا پارٹ یہ بالکل اس طرح ہیں اور یہ جو آگے والے پارٹ ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں simply کسی نمبر سے multiply کر رہے ہیں کسی بھی matrix کو جو سکیلر multiplication ہے تو اس میں میں آپ کے لیے دو کر دیتا ہوں let me first solve this one which is 7 تو جو 7 ہے ہمارے پاس وہ بنے گا اس میں ہم نے find کرنا ہے minus 2 times c اس کا مطلب ہے کہ ہم نے minus 2 کو multiply کرنا ہے matrix c سے اور matrix c جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ویلہ matrix ہے تو میں اب c کو multiply کرنے لگا ہوں اس minus 2 کے ساتھ c کے elements ہیں 1 minus 1 اور 2 صحیح ہے تو اس کا result جو 2 multiplied by 1 پھر دوسرے element کو minus 2 سے multiply کروں گا تو یہ بنے گا minus 2 multiplied by minus 1 اور تیسرے element کو minus 2 سے multiply کروں گا تو یہ بنے 2 جو دوسری term ہے ہمارے پاس یہ minus 2 multiplied by minus 1 یہ ہمارے پاس بنے 2 اور finally جو تیسری term ہے minus 2 multiplied by 2 یہ ہمارے پاس بنے گا minus 4 تو ہمارے پاس جو minus 2 times matrix c ہے وہ کس کے ایک والا ہے اس matrix کے ایک والا ہے تو یہ ہمارا جواب ہے اور آپ نے سارے اس طرح کے سوالوں میں یہ ہی فائنڈ کرنا ہے let me find one more and let me actually calculate 3D this one for you تو 3D کا جو result ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا یہ question part ہے 8 تو یہ ہے part 8 اور اس میں ہم نے calculate کرنا ہے 3D تو ہم نے کیا کرنا ہے 3 کو matrix D کے ہر element سے multiply کرنا ہے اور matrix D ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے 1 2 3 minus 1 0 2 تو یہ بن 2 2 is 6 تو ہمارے پاس 3D کا result ہے وہ یہ matrix آئے گا تو اسی طریقے سے آپ باقی سوالوں کو حل کر سکتے ہیں اس سوال کے اندر جو باقی parts دیئے ہوئے ہیں یہ جو چوتھا سوال ہے اس میں کہا گیا ہے کہ perform the indicated operations and simplify the following صحیح ہے تو اس میں کہا گیا کہ یہ جو بھی operation انہوں نے جس طرح matches کو لکھا ہے ان کو perform کر کے اپنے results ہیں ان کو simplify کریں ٹھیک ہے تو it's very straight forward میں اس میں سے 3 parts کرتا ہوں اور وہ اس لئے ہے کیونکہ یہ پہلے دو part ہیں یہ جیسے ہیں اور پھر بلکہ یہ جو last part ہے یہ بھی ان کے جیسے ہی ہے تو ان میں سے میں ایک کروں گا پھر یہ part اور یہ والا part جیسے ہیں تو پھر 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 start کرتے ہیں اس پارٹ سے اور اگر آپ اس میں غور کریں تو پھلا مائٹرکس اور دوسرا مائٹرکس ہے ان کے گردنوں نے یہ پھر کر کے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور جو میرا result ہوگا اس کے برابر آئے گا تو اب پہلے جو bracket میں دیئے ہوں ہیں اس کو ادھر solve کرنے لگا ہوں یہ دو bracket میں دیئے ہوں ہیں اور یہ پلس والا جو ہے تو یہ پلس والا ہے 1 1 1 1 0 1 1 اور 0 بن جائے گا صحیح ہے اور یہ جو دو bracket میں ایڈ ہو رہے ہیں ان کو میں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ بنے گا 1 0 0 2 اور جس طرح آپ کو پتا ہے ایڈ کرنے کا طریقہ تو 1 0 0 2 اور 0 3 اور 1 0 تو یہ ہمارے پاس یہ برابر برابر سائن ہے جو میں نے یہاں لگایا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ left side ہے اس پہ ہمارے پاس یہ چیز ہے جس کو ہم calculate کر رہے ہیں تو اب رائٹ پہ ہمارے پاس آئے جو matrix بنے گا 1 0 1 0 2 2 0 3 3 1 0 1 1 تو یہ matrix بنے گا یہاں پہ بھی matrix والی brackets آپ لگائیں گے اور plus اب ہم نے add کرنا 1 1 1 0 کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اگر add کریں تو ہمارے پاس جو result بنے 1 1 2 1 3 1 1 0 یہ والا بنے گا اور یہ ہمارا final result ہے اس پہلے part 1 1 2 2 1 یہ پہلا part ہے اس کے بعد میں نے کہا میں یہ والا part بھی کروں گا تو let me solve this one again میں اس کو یہ copy کر سکتا ہوں تو یہ تیسرا part ہے تو let me copy it اور اس کو یہ پہ نیچے start کرتے ہیں so this is what I want to solve اور یہ equal آئے گا اب ہم اس کو دوسرے matrix کے first elements سے باقی elements بھی تو یہ بنے گا one minus two اور minus اب آپ دیکھ لیں کہ یہ مائنس جو ہے یہ مائنس ہے کیونکہ یہ دونوں matrix سب ٹریکٹ ہو رہے ہیں تو اب میں one minus two کروں گا پھر zero minus two کروں گا تو یہ بن جائے گا پہلا element دوسرا element zero minus two اور نہیں تھی یہ اس کے برابر آئی اور یہ ہمارا جواب ہے اس case میں now let me solve one more question اور وہ میں solve کروں گا یہ والا part let me do this one fifth part کیونکہ یہ چوتھو اور پانچوہ ایک جیسے ہیں تو ان میں سے ہم یہ والا کر لیتے ہیں اور اگین میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں copy تاکہ مجھے لکھنے میں آسانی ہو جائے اور ادھر اس کو ہم کرتے ہیں حال یہ رہا paste تو یہ پانچوہ part ہے اور یہ equal کس کے آئے گا آپ نے simply ان دونوں matrices کو add کرنا ہے تو آپ ان کو add کریں گے تو ایڈیشن کا matrix آئے گا وہ three three ہوگا تو یہ آئے گا one plus one یعنی پہلا element پہلے matrix کا دوسرے matrix کے element میں add ہوگا تو یہ بنے گا one plus one پھر two plus zero پھر بنے گا three plus minus two کیونکہ تیسرا element جو ہے دوسرے matrix کا یہ والا یہ minus two ہے اور اسی طرح دوسری رو میں آئے گا میرے پاس two plus minus two پھر آئے گا three plus minus one اور پھر آئے گا one plus zero اور تیسری رو میں آئے گا three plus zero پھر one plus two and پھر two minus one اصل میں تو یہ ہنا چاہئے two plus minus one so let me write it two plus minus one یعنی ہم دو کے اندر minus one کو add کر رہے ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہے اور بلکل یہ دوسری لائن میں ہمارے پاس result آ جائے گا one plus one two two plus zero two three plus minus two is three minus two جو کہ one کے برابر ہوتا ہے پھر two plus minus two یہ two اور اس میں add کر رہے ہیں ہم minus two کو یہ آئے گا zero پھر three اور اس میں ہم add کر رہے ہیں minus one کو تو یہ رہ جائے گا two اور پھر یہ ہمارے پاس جواب آیا ہے اس میٹرکس کا یہ جو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے تھے صحیح ہے تو اس طرح آپ باقی parts کو بھی اس سوال کر سکتے ہیں